لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح کرنے تین باتوں کا وعدہ ہے پہلی بار جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین کی پادشاہت عطا کی تھی ویسے ہی زمین پر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو دوبارہ امن و امان اور خلافت نصیب کریں دوسرا وعدہ کیا ہے ہم ان کے تین کو دنیا میں مضبوط جمع دیں گے نمبر تین ان کے اندر جو بد امنی فیلی ہوئی ہے ہم ان کے فساد اور بد امنی کو امن و امان اور سلامتی میں تقدیل کر دیگی پہلی تقریر سمات فرماتے ہیں شیخ عبدالحادی مدنی حفظ اللہ سے با انوان اسلام سلامتی کا واحد راستہ علماء جانتے ہیں امن اگر نہ ہو تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کر سکتے تاجر کو معلوم ہے کہ اگر امن کسی علاقے میں نہ ہو کوئی کسٹمر وہاں خریداری کرنے کے لیے نہیں آئے گا سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امن و امان کی فضاء نہ ہو ان کی کار کردے گی اُبر کر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو لیکن یہ امن کیوں نہیں قائم ہو رہا ہے میری بھی خواہش سیاستدان کی بھی خواہش عالم دین کی بھی خواہش ایک تاجر کی بھی خواہش کہ دنیا میں امن و امان ہو لیکن دکھائی نہیں دیتا وہ میرے پاس بھی نسخہ آپ کے پاس بھی نسخہ میرے پاس بھی پرپوزل آپ کے پاس بھی تجویز مگر وہ ناکام کیوں ہو رہی ہے دنیا میں اس کا ریزلٹ کیوں نہیں آتا قرآن کریم پڑھئے قرآن نے اس کا جواب دیا سورہ روم کے آیت اکتالیس اس میں اس فساد کے بارے میں کہا گیا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیوذیقہم بعض اللذی عمیلوا لعلہم يرجعون روح زمین پر چاہے وہ خشکی کے راستے پر چلو یا سمندری راہوں پر چلو آپ کو دکھائی دے گا فتنہ اور فساد برپا ہے اور اس کا سبب تمہارے اپنے آمال ہیں یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے ہمارے اپنے آمال کا یہ ڈائریکٹ ریزلٹ ہے جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے ہمارے اگلے مقرر شیخ زفر الحسن مدنی حفظ اللہ ہے آپ کو تو ویسے کوئی تعرف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ متحد الامارات کے ایک مشہور مقرر ہیں اور مشہور علم کی حیثیت سے آپ متحد الامارات میں کام کر رہے ہیں شیخ زفر الحسن مدنی پرتاب گرد ہندوستان میں پیدا ہوئے اور آپ نے مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی سے اپنی عالم کی ڈگری حاصل کی آپ متحد الامارات میں تقریباً پچیس سال سے دعوت کے کام کر رہے ہیں آپ دیگر کانفرنسز لیکچرز میں حصہ لیتے ہیں اور تاخیر نہ کرتے ہوئے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور آج کے انوان جو عبدی امن پر کیسے پر خطاب فرمائے شیخ زفر الحسن مدنی حفظ اللہ السلام علیکم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلنه ومن يضللہ فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسلِح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر لأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فعوض باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رهلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف علماء کرام نوجوان ساتھیوں بدرگان دین پیارے بچوں دین امام اور بہنوں سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس بہترین کانفرنس میں ہم تمام لوگوں کو شرکت کی توفیق نصیب فرمائی اور پھر کچھ ہمیں اس موقع پر کہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دوستو باتیں بہت کافی ہو چکی ہیں امن کے متعلق سب سے پہلے تو ہمارے محترم دوست اور ساتھی حبیب شیخ عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ جو برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے امن کے متعلق بڑے ہی وسور اور زوابط کی باتیں کی پھر اس کے بعد آپ نے کچھ قرآنی آیات سنی اب ہم کوئی نئی بات نہیں لا سکتے جو امن کے متعلق آپ حضرات کے گوش گدار کریں لیکن پھر بھی بہرحال جو ٹائم ہمیں ملا ہے اس میں تقریباً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے چونکہ ہمارا موضوع جو ہے عبدی امن عبدی امن عربی دمار میں کہتے ہیں خالدین فیہا عبادہ عبدہ کا مطلب عبد کے معنی ہمیشہ دائمی مستقی کبھی بد امنی نہ آئے ہمیشہ دنیا میں امن کیسے قائم رہے اس موضوع پر ہمیں چند باتیں کرنی ہیں دوستو ساب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں بد امنی جو فیلی ہوئی تھی اس پر غور کیا جائے کہ بد امنی ختم کیسے ہوئی بد امنی عربوں کی آپ نے سنا شیخ عبدالحادی حفظ اللہ نے بہت ساری باتیں بتائیں بد امنی کا عالم یہ تھا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان پر اسلامی فوج نے چڑھائی کیا تھا اور صرف اس بینا پر کی عرب اور عجم عذاب اور ہند کے درمیان راستہ اتنا بد امنی کا تھا کہ کوئی انسان سمندری سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا الحمدللہ اس بد امنی کو مٹانے کے لیے صحابہ اور تابعین آگے بڑھے اور پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا پتہ یہ چلا دوستو بد امنی تھی اور بد امنی دور ہو گئی لیکن دور کیوں ہوئی اسلام آیا امنہ کا پیغام لے کے آیا اسلام جتنا عام ہوتا گیا اتنا ہی زیادہ امن قائم ہوا تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام پر جتنا زیادہ لوگ عمل کریں گے اسلامی احکام کی جتنی پابندی ہوگی دوستو اتنا ہی زیادہ امن و امن رہے گا جب تک اسلام پر ہم قائم ہیں امن ہیں اسلام اگر ہم نے چھوڑ دیا دنیا میں ہر جگہ فساد رہے گا کہیں بھی انسان کو امن نصیب نہیں ہو سکتا آئیے سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہمیشہ رہے تو دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر امن ہمیشہ قائم رہے گا تو توحید کی برکت سے قائم رہے گا توحید کے ختم کر دینے کے بعد اس کائنات میں کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا سورة الانعام کی آیت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اہل عراق کو اپنی قوم کو جب ایمان کی دعوت دیا اسلام کی طرف بنایا تو اس وقت پہ شرک کرنے والوں نے اپنی کچھ حجتیں اور دلیلیں پیش کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُ بِالْعَمْلِ اِنْ قُلْتُمْ تَعْلَمُونَ واہو اکبر امن قائم کر لیے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اے میرے امت کے مشرقوں ذرا بتاؤ ہم ایک اللہ کی امانت کرتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُ بِالْعَمْنِ ذرا بتاؤ امن کا مستحق ہم دونوں میں کون زیادہ ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا یہ کون ہو سکتا ہے ذرا بتاؤ یہ رہے بھائیو واضح ہے کہ امر امان قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید کی ضرورت ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُ بِالْعَمْنِ اِنْ قُلْتُمْ تَعْلَمُونَ اے شرک کرنے والوں ہم توحید کی دعوت دینے والے ذرا بتاؤ مشرقوں ہم دونوں میں امن کا مستحق کون زیادہ ہے امن کا مستحق وہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں جو توحید پر قائم رہے اسی لیے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوهُ ایمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ رب العالمین نے فرمایا امن کا مستحق کون ہوگا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوهُ ایمَانَهُمْ بِذُلْمٍ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا ظلم کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو خالص رکھا توحید خالص رکھی اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا اللہ نے شاعت رمایا اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا یہی دنیا میں ان کو امن و امان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی انہی کو نصیب ہوگا دیشے کے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ حضرت جریر بن عبداللال بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کرتے ہیں دوستو امن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک امت توحید پر قائم رہے گی توحید کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی امن و امان کی توقع نہیں رکھنا کیوں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا سورہ انبیاء کے اندر فرمایا اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ ہوتے تو دنیا میں ایسا فساد فیلتا کہ نہ زمین باقی رہیاتی نہ آسمان باقی رہ جاتا لا الہ الا اللہ لا الہ موسیقی 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 موسیقی